علیگر ریلوے سٹیشن اے شرینی کا ہے لیکن یہاں پر یاتری سویدہ ایک بہت سو دور ہے بیشن گرمی میں پریٹ فارموں پر لگے وارٹر ایٹی ایم خراب پرے ہیں اور انہیں نلوں سے گرم پانی آتا ہے ایسے میں یاتریوں کو تھنڈا پانی خرید کر پینہ پر رہا ہے اس کے علاوہ سوچلی سیڈی اور لفٹ بھی اکثر بند رہتی ہے اس کے چلتے بزرگ اور دیدیان کے یاتریوں کو بے حد آسوی رہا ہوتی ہے دراصل علیگر ریلوے سٹیشن سے پٹیلے 25 سے 30,000 لوگ بھی یاترہ کرتے ہیں جون میں آسمان سے آگ برس رہی ہے پاڑا چالیس دگری کے پار ہے گرمیوں میں یاتریوں کے سویدہ سری ریلوے سٹیشن پر لیٹ فارموں پر لگے وارٹر ایٹی ایم مشینے خراب پری ہے مجھگوڑی میں یاتریوں کو نلوں سے لکھ نکل رہی گرم پانی کو پینہ پڑا ہے یا پھر اسٹیشن پر وینڈر سے تھرنے پانی کی بہت خرید نہیں کر رہی ہے اس سے پانی بیچنے والے وینڈروں کی چاندی کر رہی ہے اس کے علاوہ ریلوے سٹیشن پر اسکیلےٹر اور لیفٹ بھی آئے دن بند رہتی ہے جس سے بزرگ و دیدیان کے یاتریوں کو پریشانی ہوتی ہے میرے نام سب کمار کہاں جا رہے ہیں میں دل نہیں دلی یہاں کس لیے آئیتا یہاں پانی کے لیے آیا تھا یہ پانی مسین بلکل چالو نہیں ہے پانی کے لیے تھوڑی سمسیا ہے سبھی لوگوں کے لیے تو انرود ہے کہ مسین صحیح کرا دی جائے ادھکاریوں سے جس سے کہ پبلک کو عام جن کو پریشانی نہ ہو پانی سمجھ مل جائے تھنڈا پانی میرے نام ببلک کمار ہوا کس لیے آئیتا یہاں پہ میں جاب کرتا ہوں ہم اپنی اسٹیشن پر آئے ہیں اپنے بچوں کے گاڑی پہ ٹھانے کے لیے تو سمسیاں دیکھیں گے سمسیاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم میسا جو ہے پانی کے زیادہ دکھت ہے جو آدمی جو یہاں سے بیٹھے گا وہ تو کھر بھر لے گا جو گاڑی سے چلتے وقت اتہار کر کے جو بھڑتے ہیں جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے لیے بہت پرسانی ہے دوڑ کر کے بھاگو دیکھتا ہے جکسن پر پانی نہیں ہے اب تو آر او لگا ہوا سب جگہ تو آر او کا بھی ہوئی اسٹیتی ہے کھراب ہی کھراب ہے لیکن یہاں چاہا رہے ہیں یہ کھراب کام نہیں کر رہا ہے